شکریہ آپ کے معلہ ماں کرتا ہے کہ سلمان جیمز سکرین کے پر شکریہ داریم میں بہت سے شکریہ دار کرتا ہوں میرے ویڈیواشرین چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے میرے ویڈیو کو لائک کرنے کے لئے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے ہم سب سے شکریہ داریم آج کا جو ویڈیو ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن اس میں میں کوشش کروں گا کہ اس سکولرشپ کے بارے میں ڈیٹیل میں ہر چیز آپ کو بتائی جائے سمجھائی جائے تاکہ آپ کو جب آپ اپلیکیشن فل کرنے بیٹھتے ہیں تو کسی بھی قسم کیا کوئی بھی مسئلہ پیش نہ آئے اور کائنڈلی اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کرنا کیونکہ میرا یہ بلیف ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں ایک دفعہ گولڈن چانس ضرور دیتا ہے اور آپ کو دیتا ہے کہ یہ سکولیشپ جس طرح سے میں جب فنلینڈ آیا تو مجھے بھی جو گولڈن چانس ملا تھا سکولیشپ کے لیے وہ یہی ملا تھا جب میں یہاں پر آیا تو اس کی وجہ سے نہ صرف میری بلکہ جو میری سراؤنڈنگ میں لوگ تھے ان سب کے لیے بھی خدا نے مجھے جو ہے وہ برکت دی اور استعمال کیا تو اس ویڈیو کو ان تمام لوگ تک پہنچائیے گا جن سے آپ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور اگر نہیں بھی کرتے تو پھر بھی پہنچائیے گا تاکہ شاید کسی اور کی ہیلپ ہو سکے تو اگر اس کے لیے دروازہ کھل رہا ہے تو وہ اس میں سے گزرے اور بعد میں اور بہت سارے لوگوں کو بھی اس میں سے گزارنے کا وسیلہ بنے مجھے بہت سارے میسیجیز اور کومنٹس وغیرہ آتے ہیں کہ سکولیشپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتائیں اور کس طرح سے پاکستان سے باہر آیا جا سکتا ہے ڈیفرنٹ کنٹریز میں کیا کیا اپشنز ہیں اس کے بارے میں میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بہت ساری ویڈیوز جو ہیں میں نے ڈالی ہوئی ہیں جس میں فنلینڈ سے ریلیٹڈ سویڈن جرمنی آلموسٹ ہول یورپ اس میں ہم نے کور کیا اس کے ساتھ ساتھ ہی امریکہ کے بارے میں بھی ہم سکولیشپ کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو کوریا میں سکولیشپ ہیں یا چائنہ میں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بتاتے ہیں ابھی جو میری نیکسٹ تین چار ویڈیوز آئیں گی یہ ساری کی ساری امریکن یونیورسٹیز کو لے کر ہوں گی اور اس میں جو گورمنٹ کے پروگرامز ہیں سپیشلی ان کو لے کر ہوں گی جو بھی پروگرامز امریکن یونیورسٹیز کرتی ہیں سپیشلی جو امریکن گورمنٹ پاکستانی گورمنٹ کے ساتھ مل کے انلی فور پاکستانی سٹوڈنٹس کرتی ہیں سپیشلی ان کے بارے میں آج کی ویڈیوز جو دو تین میں کروں گا اسی سے ریلیٹڈ ہی ہوں گی اور ان ویڈیوز میں میں کوشش کروں گا کہ انفرمیشن ہی نہ ڈلیور کی جائے بلکہ میں جو علمن آئے ہیں اس پروگرام کے جو لوگ ان سکولرشپ پہ یونائٹر سٹیٹس گئے ہیں پڑھنے کے لیے آئی ویل ٹرائی مل ایول بیسٹ کہ میں ان کے ساتھ بھی بات کروں اور ان کی ٹیسٹمنیز ہیں یا ان کی لائف چینجنگ سٹوریز جو ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ لوگوں کو اور زیادہ knowledge مل سکے اور زیادہ experience مل سکے اور آپ اور زیادہ سمجھ سکیں کہ ہم کس طرح سے اپنی application کو prepare کر سکتے ہیں اور what you can expect from these scholarships آپ کو یہ scholarships کیا کیا دے سکتی ہیں اور اس کے challenges کیا ہیں اور ان کے benefits کیا ہیں ان سب کے بارے میں وہ اپنا experience جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ specifically ہم بات کریں گے undergraduate program کے لیے جو جنائٹسٹیٹس کا پاکستانی government کے ساتھ collaborative program ہے اس کے بارے میں بات کریں گے جس کو u grad program بھی بولا جاتا ہے اور یہ ہر سال کیا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے undergraduate semester exchange program جو کہ پاکستان میں جتنے بھی بچے enroll ہیں full time bachelor's میں جو four year bachelor's کا رہے ہیں یا two years master's کا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ والا program ہے جس میں وہ ایک semester کے لیے United States of America جائیں گے different universities میں جائیں گے وہاں پر جا کے ایک semester جو ہے وہ spend کریں گے وہاں پر study کریں گے وہاں پر ان کے culture کو explore کریں گے وہاں کی different activities میں participate کریں گے Americans کس طرح سے سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کے culture کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھیں گے اور ان کو اپنے culture کے بارے میں سکھائیں گے اس program کا actually مقصد بھی یہی ہے اور اس clayong лес کے benefits کیا کیا ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے durability criteria کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس پہ آپ کے کتنے پیسے لگیں گے اس کے بارے میں بات کریں گے آج کی ویڈیو میں اور اس پہ کون کون apply کر سکتا ہے اور کون کون apply نہیں کر سکتا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے ہم کے یہ جو grant ہے یہ جو scholarship ہے اس کے benefits کیا کیا ہیں آپ کو اس میں کیا کیا بینفیٹس ملیں گے میرے ساتھ جو ہوسٹل میں لڑکے رہتے تھے انہوں میں کافی بچوں نے اپلائے کیا تھا ان میں سے جن کے ایڈمیشنز ہوئے تھے ان میں سے کچھ کی تیسٹمنیز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب ان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا سیلیکشن ہو گئی تھی تو جب وہ لاہور سے اسلام آباد ایون انٹرویو کے لیے گیا تھا تو اس کا جتنا بھی فیر بنا تھا کرایا بنا تھا وہ بھی سارا انہوں نے بعد میں ریمبرس کر دیا تو اس کو واپس کر دیا تھا ایون جو اس نے رکشے والے کو دیکھ کے بس ٹوپ تک گیا تھا وہ تک پیسے انہوں نے اس کو واپس کر دیئے تھے اس نے جو وہاں پہ جا کے کھانا شانا کھایا تھا وہ بھی پیسے اس کو واپس مل گئے تھے تو یہ میں جسٹ آپ کو جو پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں نے اس سے پوچھا ہے اس بارے میں ہے کہ یہ والی سکولشپ جو ہے آپ جتنا وہ کہتے نا کہ دل کھول کے ڈیمانڈ کرو یہ آپ کو اس سے بڑھ کے سب کچھ دیتی ہے یہ سکولشپ آپ کو کیا کیا دے گی اس میں نمبر ون پہ آجے گا آپ کا امریکہ آنے جانے کا جتنا بھی ائر فیر ہے ٹکٹس ہیں وہ ساری کی ساری ہر یہ والی سکولشپ جو ہے وہ فنڈ کرے گی امریکن گورمنٹ اور پاکستانی گورمنٹ کا جو کمبائن پروگرام ہے یہ والا پروگرام جو یوگریٹ پروگرام یہ فنڈ کرے گا اس کے بعد جو آپ کی ٹویشن فی وہاں پہ جتنی ہوگی وہ ساری وہ پے کریں گے آپ کی وہاں پہ ہاؤزنگ جو ہے سٹوڈنٹ ہاؤزنگ وہ ساری وہ دیں گے وہاں پہ آپ کا کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ وہ لو کریں گے آپ کی لونڈری وغیرہ سب کچھ وہ کریں گے وہاں پہ آپ کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں جتنی بھی ایکٹیوٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس سب کے پیسے بھی وہی دیں گے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو وہ سکولشپ نہیں دے ہے آپ کو وہ سمجھو اڈوپٹی کر رہے ہیں آپ نے اگر بکس وغیرہ خریدنی ہے تو سم کیسز میں ہنڈر پرسنٹ تک اور سم کیسز میں لیمٹیڈ جو آلاؤنس ہے بکس کے لیے وہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے خدا انخواستہ وہاں پر بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی اور ایشو ہو جاتا آپ کے ساتھ illness وغیرہ تو اس کے اس کی coverage بھی ملتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ آپ کو پھر بھی جو منتلی maintenance allowance ہے وہ دیتے ہیں رہنا فری ہے کھانا پینا فری ہے سب کچھ فری ہے اس کے بعد پھر بھی وہ آپ کو آپ کی maintenance کے لیے اور بھی پیسے دیں گے یہ سارے کے سارے benefits آپ کو ugrad program جو ہے وہ provide کرے گا بعد بات کرتے ہیں کہ کون بندہ اس کے لیے apply کر سکتا ہے eligible کون کون ہے eligibility criteria جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستانی citizen ہونا چاہیے number 2 25 years of age سے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے maximum جو age ہے limit ہے اس کی وہ 25 years کا ہی ہونا چاہیے اگر تو آپ کی age 25 years سے زیادہ ہے تو پھر آپ wait کریں میری جو next video آئے گی full bright scholarship کے لیے ہی آئے گی master's program کے لیے آئے گی یا PhD program کے لیے آئے گی تو وہ video جو ہے وہ آپ کے لیے ہوگی وہ scholarship جو ہے وہ آپ کے لیے apply کیجئے گا یہ والی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستانی ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں 25 years of age ہے اور وہ کسی بھی undergraduate program میں اس وقت admitted ہیں شرط یہ ہے کہ وہ اپنے final year میں نہ ہوں اور اپنے first year میں نہ ہوں وہ اپنے let's say second year اور third year میں ہو سکتے ہیں کسی بھی semester میں then they can apply for that اور let's say if you are doing two years program تو اس میں آپ اپنے final year میں نہیں ہونا چاہیے آپ کو you should be in your first year تو پھر آپ اس کے لیے کیا کر سکتے apply کر سکتے eligible ہو بندہ جو dual nationality کا ہے وہ اس کے لیے apply نہیں کر سکتا یا وہ جو already اس program سے ہو کے واپس آ گیا ہے وہ بھی اس کے لیے apply نہیں کر سکتا یا وہ امریکہ میں کسی اور scholarship کی اوپر بھی دو سال کے اندر اندر گیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کے لیے apply کر رہے ہیں اس میں ہر جگہ کی طرح پاکستان میں بھی کچھ areas اور کچھ communities ایسی ہیں جن کو وہ بہت encourage کرتے ہیں کہ وہ لوگ apply کریں جس طرح سے ازاد جمہو کشمیر گلگت بلتستان اس بیلٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں بلوچستان کے ان کو in fact even پنجاب میں بھی میں کافی universities میں جانتا ہوں کہ جہاں پر ان کو special quota ملتا ہے یا ان کو admissions دیے جاتے ہیں special assistance کے اوپر اسی طرح سے scholarship میں بھی انہوں نے mention کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو دوسروں کے اوپر برطری دیں گے but it's let's say کہ اگر انیس بیس کا فرق ہے تو پھر ان لوگوں کو preference دیں گے کیونکہ یہ والا علاقہ جو ہے یہ والا بیلٹ جو ہے یہ less develop ہے تو یہاں کے لوگوں کی development کے اوپر وہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں interior سندھ ہے وہاں کے لوگ اس کے لیے ضرور apply کرے اور پنجاب میں سے لیا سرگودہ ملتان جنگ یہ والا جو بیلٹ ہے اس سائیڈ والے لوگ جائیں وہ بھی apply کریں minorities اس کے لیے ضرور apply کریں اور اس کے ساتھ ساتھ women's جو ہے ان کو بھی highly encourage کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ان scholarships کے لیے ضرور apply کریں because these scholarships are meant to be cultural exchange programs application کی جو deadline ہے وہ 27th of September ہے تو you have almost let's say 25 days to 26 days آپ اس کے لیے جو ہے وہ apply کر سکتے ہو اس میں جو important چیزیں ہیں kindly اس کے list جو ہے وہ آپ بنا لیں کہ کون کون سی important چیزیں اس میں required ہیں اس میں of course آپ کو جو ہے وہ personal statement بہت ضروری ہے personal statement کس طرح سے لکھنی ہے اس کے بارے more ready میں نے ویڈیو کی ہوئی ہے تو kindly اس ویڈیو کو check out کیجئے گا اس کا link description میں ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ recommendation letters چاہیے ہوں گے اپنے professor سے وہ کس طرح سے بنانے ہیں وہ اس application میں already انہوں نے mention کیا ہوا ہے جب آپ اس کے link کی اوپر جائیں گے جو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو آپ اس link کی اوپر click کریں گے تو وہاں پر already انہوں نے mention کیا ہوا ہے کہ آپ کے professors کس طرح سے recommendation letters جو ہیں وہ آگے send کریں گے اس کے علاوہ آپ کی جو degrees وغیرہ ہیں وہ ساری کے ساری original ہونی چاہیے وہ ان کو required ہوگا اور لیکن اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ جی توفل ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے وہ چاہیے لیکن وہ ان لوگوں کو ہی کرنا پڑے گا جو لوگ select ہو جائیں گے اور اس کے پیسے بھی یہی program provide کرے گا تو اس لیے آپ کو پہلے توفل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کا selection ہو جاتی ہے وہ program آپ کو select کر لیتا ہے تو اس کے بعد آپ نے توفل کرنا ہے اور اس کی funding وہ لوگ ہی کریں گے application جا یہ online application and it is free of cost اس کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن یہ ساری کے سارے application جا آپ کو online fill out کرنی ہے اس میں paper application acceptable نہیں ہے اس کو apply کس طرح سے کرنا ہے scholarship کے بارے میں بہت easy process ہے انہوں نے ہر چیز بہت آسان الفاظ میں اور بہت آسان طریقے سے mention کی ہوئی ہے آپ نے کس website پہ جانا ہے www.usefp.org application fill out کرنے کا process جا ہے بہت easy ہے اگر پھر بھی آپ میں سے کسی کو بھی کوئی problem ہوتی ہے issue ہوتا ہے تو kindly آپ comments میں ضرور mention کیجئے گا i will try my level best to get back to you اور آپ لوگ مجھے email بھی کر سکتے ہو at inbox sjames at gmail.com اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی پوری اس میں help کروں thank you so much آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا and if you are still watching please like my video and subscribe to my youtube channel اور اپنے friends کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا because i'm going to bring a lot of more videos for you guys thank you so much once again i'll see you in the next video thank you bye bye